اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن يَنَالَ لَا لُهُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ قَذَلِكَ سَخَّرَ عَلَكُمْ لِتُكَبِّرُ لَهَا لَا مَا عَدَاكُمْ وَبَشْرِ الْمُخْسِدِينَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي تَدْهِيهِ یَسُنَّتُ عَبِيكُمْ عِبْرَاهِيمُ مُتْتَفَقُنَا لَهِ اللہم صلی وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِي وَالَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عشورِ حَج بھی ہے وہ مئینے ہیں جن میں حج کی تیاری ہوتی ہے اور حجاج عرضِ حرم پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے کچھ وہ ہے جن پر حج فرض ہے کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ آقل بالخ پر اسلام اور توفیق کی شرط پر حج فرض ہوتا ہے تفصیل اس سے پہلے جمعات کے موقع پر بیان ہو چکی ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو حرمین کی حاضری مومن کے ایمان اور روح کے غزائے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے مقدس مقام ہے کعبہ مولا اور عرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما و رزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرت اول الزیارہ مَعَلَّذِينَ نُحِبُّهُمْ وَمَعَلَّذِينَ يُحِبُّونَنَا بِتَوْفِيقِنْ رَفِيقِنْ اس کی تفصیلات کچھ کل رات کو بھی شب جمعہ کے بیان میں ہو گئی اور یہی ایام عضاہی کے بھی ہے قربانی جسے کہتے ہیں ادحیہ قربانی کو کہتے ہیں چونکہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے عمرِ الٰئی کی تعمیل میں اللہ کے حضور کعبہ شریف کے قرب میں اور جوار میں اند المروہ کمہ اشارہ الیہی نبینا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الموتہ لما جاء بین الصفا والمروہ ورع القابہ فقال ہی المنحر رواؤ مالک فی الموتہ قربانگاہ یہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے ہاتھ پاس یہ قربانگاہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس جگہ مینڈ آیا اور ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حکم کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے اور اس میں کوئی تردد نہیں تھا سریح وحی تھی کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقتر رویا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اے ابراہیم اخواب یہی تھا جو آپ نے پورا کیا اور ہم احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں اِنَّا حَاذَا لَهُوَ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ بہت بڑی آزمائش تھی وَفَدَيْنَا وِذِبْحِ نَازِیبَ اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہترین جانور زبا کر آیا کیا قربانی تھی کیا شان تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہا یہ بڑھتی چلی جا رہا ہے ہمارے رسول نبی الانبیاء شافع الشفعاء یوم الجزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور احکام شرعہ آپ پر کھول دیئے گئے تو آپ کو بھی حکم ہوا اَنِتْ تَبِي مِلَّتَ عِبْرَائِيْ مَحَنِي فاہم بھی اسی راہ و رسم پر چلے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اور آپ نے ہر سال قربانی کے دنوں میں دو مینڈے زبا کیے اور بڑے خوبصورت مینڈے خریدتے تھے اور ان کے سینگ بھی دیکھتے تھے اور ان کے چکتیاں بھی ہوتی تھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں موجوئینِ اَقْرَنَئِنِ خوبصورت خسی اور سینگو والے آل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ خسی جانور کی قربانی افضل و بہتر ہے خوارج اور موتزلہ اور روافظ اور ان کے اتباع میں ان کے اصلی جانشین غیر مقلد وہ اس میں کلام کرتے ہیں یہیں ان کے دعال میں دل ہونے کے لئے کافی ہیں طبقاتِ صلف و خلف متفق ہے کہ اختصافِ الحیوان افضل ہے لِأَنَّ اللَّحْمَ بِهِي تَتَجَلَّ بدائے میں گوش اس سے صاف سترہ ہو جاتا ہے اور خربانی کو واجب جانور حلال ایک خاص شرائط و عداب کے ساتھ کراقت و دب اس کا جو خون نکالا جاتا ہے اس سے خربانی ادا ہو جاتی ہے سُمَّ يُقَسَّمُ لَحْمُهَا أَسْلَا سَنْ فقہاں کہتے ہیں گوش کے تین حصے سنت ایک اپنے بال بچوں کے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے ایک فقراء اور مساکین کے لئے آپ نے فرمایا یہ ایام الدعافت اللہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کو مہمانی دیتا ہے کہ میرے خاص عبد اور حبیب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہ قربانی قبول ہوئی ہے اور آج ہمارے آخر الرسول خاتم الانبیاء حبیب الاحبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو ایسا زندگی بخشی کہ چار دانگِ عالم منور و معتر ہیں اور آپ خود عملاً اس پر کار بنتے ہیں بی بی فاطمہ کی طرف سے آپ مینڈہ کر رہے تھے تو فرما یا فاطمہ کومی فاطمہ آؤ آپ بھی کھڑی رہے ہیں آپ کو اس کے ایک ایک قطر ہے خون کے بدلے میں اور بال کے بدلے میں نیکی ملے گی عجر ملے گا یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ بس سر سے گزارا جائے یہ عبادات کی شان ہے اللہ کی رضا کا ایک ساز و سامان ہے انبیاء اور مرسلین کا یادگار عمل ہے پسندیدہ عمل ہے حدیث میں ہیں ان ایام میں پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی ہے جب قربانی کا وقت آئے گا ان دنوں میں اور فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کی جگہ پیسے بانٹے ہیں تو قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی کہ بھئی میں نے لاکہ اور روپے بانٹے بانٹے اس کا مستقل ثواب ہے لیکن وہ قربانی کسی طرح بھی نہیں قربانی کا کوئی سنت نہیں ہے اس میں کوئی شخ فجر کی نماز نہ پڑے اور اس کی جگہ مسجد بنا لے کوئی جائز کہے وہ بھی اسلام سے نکل دیا گیا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑے اور کہے گی جی میں پانچے گائے کٹواتا ہوں یہ کوئی خریداری کاروباری مذہب ہے کیا یہ تو امرو احتصال الامر کا مذہب ہے احکام کی پابندی ہے سر جکانا ہے جیسے کہا ہے ایسے رہنا کرنا ہے اس لئے پور فنڈوں کا کام نہیں ہے نہ سالانے میلوں کا کوئی رنگ ہے یہ ایسے زنادقہ اور ملاحظہ اب بس باتیں کرتے ہیں فضول شرائع کے مقاسد و اسرار و حکم سے بے خبر قوم انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین چودہ سو سال سے اہلی ایمان اہل اسلام قربانی کی سنت پر قائم دائم ہے اور اللہ بزرگ برتر نے ایک خاص شان نصیف فرمائیے یہ ایک قربانی نہیں ہے جس کے لئے ہم ممبر سے بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور کتنے مسائل ہیں جو بیان کے باوجود میں ان کی ضرورت پیش آ رہی ہیں اس کے لئے مختلف انسانوں نے جانور پھالے بکروں کے ریوڑ مینڈوں کے ریوڑ بچڑیاں جن علاقوں میں بینسوں کا رواج ہے بینسے اونٹ پھر ان کے لئے چارہ لگوایا ہے پھر منڈیوں میں چارہ پہنچایا ہے پھر اس کے لئے منڈیوں کی جگہ بنی پھر اس کے کھانے کے برطن بنے پھر ان کے لئے رسیاں بٹی پھر ان کے لئے گاڑیوں کا انتظام مزدوروں کا اے امت کو کام میں لگایا یا رب صلی و صلیم علیہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت ہے و درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا منتظم و مدبر ہے دنیا آپ کی وجہ سے خوش رنگ اور منور ہے بڑے سے بڑا امتی بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں جاتا ہوں قربانی کا جانور لاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اسلامی رنگ ہے اور جانور کم روڑوں پر گھومتے ہیں کیا کوئی گاس بھی نہیں ڈاگتا یہ ایک شان ہے ہماری حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور جہاں پلا ہو اور اس نے گوبر دیا ہو مینگنیا کیا ہو پشاپ کیا ہو جو بظاہر گن بلائے یہ بھی حسنات کے پلڑے میں ڈلے گا بخاری کی حدیث میں اور پالنے والے کے لئے نیکیوں کا سودا ہوگا نیکیوں کا شماع ہوگا وہ ہمارا گائے و بینسوں کا بڑا ہے تو وہاں بہت خات جمع ہوتا ہے اس وقت نوری آباد نہیں تھا تو ضرورت بھی نہیں تھی ہمارے جانگیرے سے کچھ زمیدار لوگ آئے جو کیتی بڑی کرتے ہیں اوہ دیکھ کے واہ یارمان دے چیزہ ہمارے ریل گاڑے ہوئے ہیں چیزہ اٹھولہ سرہ میں وڑے ہوئے ہیں میں نے آواز دی رواہ البخاری ایک مولوی نے دیکھا کیا مطلب ہے میں نے کہا یہی بخاری شریف میں ہے نا جسے ایک گلنبی ہے جسے اب کو خیال آ رہا ہے کاش کہ یہ جانگیرے کی زمینوں میں ڈل جاتا اور زبردست فصل ہو جاتی تو پیغمبر کہتے ہیں یہ قیامت کے دن حسنات کے ترازو میں ڈلے گا اور پالنے والے کے لئے خریدنے والے کے لئے قرمان کرنے والے کے لئے اخلاص سے خدمت کرنے والے کے لئے زخیر ہے آخرت بنے گا آخرت ایک فکر کی جگہ ہے آخرت بہت زیادہ غم و اندوح کی جگہ ہے آخرت جیسی کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا اور وہ یہاں کے عامال سے اور نیکیوں سے سچتا ہے منور و معتر ہوتا ہے جس طرح ایک عمارت بنتی ہے نا یا ایک تیخانہ بنتا ہے اندیر اور تاریخ بہت بد حال ہوتا ہے وہاں آدمی کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی آپ نہ آئے ابھی دیکھنے کا قابل نہیں ہے یہی حال قبر کا اس سے بھی بتر کچھ دنوں بعد دیکھو تو رنگ روغن ہو جاتا ہے اس میں بجلی آ جاتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں پھر دوستوں کو کہتے ہیں آؤ ذرا دیکھو نہ اس طرح مومن اور مسلم جب آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہے روانہ ہوتا ہے اور اس نے دنیا میں اس طرح کام کیے ہو کہ اس سے قبر روشن ہو جائے تو اسی طرح اللہ مخلوقات کو لگا لیتا ہے کہ میرے ایک خاص بندہ آ رہا ہے اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے وہ جگہ تکلیف کی ہے لیکن اس کی تکلیف اور اس کی راحت خدا کے حکم کا تابع ہے اور اس کو آرام ملنا چاہیے زمین اس کے حکم کا پاون دے اس کو کہتے ہیں پیچھے اٹھو جگہ جگہ بڑی کرو سبون زیران کے لفظ تو سحاہ میں ستر گز ادھر ادھر سے کھلنی لگتی اور فجر کی نماز ایک خوبصورت حسین جمیل ہیلپر کی طرح سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ منکرنہ کیر آ رہا ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں میں ہوں قرآن کریم کے ماہر و عالم جس نے زندگی قرآن پر قربان کی اس کے لئے باقاعدہ قرآن کریم خود آتا ہے اور ایک خاص جسی میں اختیار کرتا ہے خاص رنگ و روپ میں آتا ہے اللہ نے وہ منظر دکھایا ہے اور وہ جب آکے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز کو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ پیروں میں کڑے ہو جاؤ اور فجر کی نماز جب خود موجود ہوتی ہے جن لوگوں کی تو منکرنہ کیر ان سے پوچھتے اور وہ جوابات دے رہا ہے لکھواتا ہے اور یہ قرآن کریم جب آتا ہے تو یہ منکرنہ کیر سے کاغذ لے لیتے کہ مجھے دیکھ یہ لے لیتے ہوا کلام اللہ اللہ کا کلام ہے آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر طاقتور چیز نہیں اس لئے مسلمان بڑے شوق سے قرآن شریف پڑھتے صورتیں یاد کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتظام کرتے کہ وہ قرآن شریف پڑھیں بخاری شریف میں نے کہ وہ جس خاتون نے اس کا بچہ مرہ تا ام سلمہ کا اور ابو تلہا اس کا خاون تھا اور وہ بہت فکر مند تھا اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ بچہ مر گیا ہے دن بر کام کاج کیا ہے اور رات کو پریشان آیا تو یہ تو کل تک روتا رہے گا تو اس نے کہا کہ بچے کو پورا آرام آیا ہے پورا آرام مومن کو موت پر آتا ہے بیسے دنیا غم کی جگہ ہے اور پھر اس سے باقید اسوال جواب کیے جب خاون کو کھانا کھلایا سب کچھ طبعہ تسلی کرایا اور کوشش ہی کی کہ وہ بچے کو نہ دیکھے کیونکہ تو مر چکا تھا کہا اب ہی آرام آئے ہیں توڑا رہنے دو اور پھر اس سے پوچھا کہ ایک آدمی کو کسی نے بہت قیمتی و بیش بہا یاقود دے دیا ہیرہ دے دیا ملغلرہ وطور کا اور اس کو اس موتی سے اور یاقود سے بڑی محبت ہو گئی کچھ مدت بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ ہیرہ دے تو دماغہ ملغلرہ رہا گا اس کو دینا چاہیے یا خوشی خوشی یا شور مچانا چاہیے کہ نہیں مجھے اس سے محبت ہوگی آپ نہ لے جائے تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں ہے تو بڑی بددیان تھی خوشی خوشی دینا چاہیے شکر کرے کہا اصل مالک آیا کہا وہ بچہ جو تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے امانت تھا جو ہمیں دیا گیا تھا ہمیں اس سے بڑی محبت ہو گئی تھی لیکن اصل مالک نے اس کو واپس اٹھا لیا ابو طلحہ کیا تھا میں حیران رہے گئے اس عورت کی چال تھا لیکن فران زمانے میں غیرتی لوگ تھے وہ عورتوں کے سامنے کمزور نہیں ہوتے تھے وہ ادھچہ خدشہر مولمہ اور خضرہ پردولو تا پیدا شوی نولہ تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا اور فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی حاضر ہوا سارا واقعہ سنایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بات دی کہ اللہ تعالی تمہاری گفتگو پر تمہاری بیوی کے چال پر بہت خوش ہو گیا کہ آپ کو اس سے استقامت مل گئی بخاری شریف میں ہے کہ اس کے بعد ابو طلحہ کو نو بیٹے ملے نو اور کل لہم قد قرعا القرآن سب کے سب قرآن پڑھنے والے قرآن جاننے والے ہوگئے یہ نساب دیکھو سلے بس دیکھو زندگی کا طریقہ کار دیکھو دنیا کی چیزیں یہی ختم ہو رہی ہے مٹی ہو رہی ہے غلط فہمی کا شکار وہ چیز جو ساتھ جا رہی ہے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی شافعہ شفعہ بنتی ہے وہ آمال اور ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے مکڑا عبداللہ پما شکو دا جہان فخر کڑا فخر پہاغو چپر سبحان فخر کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے دل نہ باندو اس چیز سے محبت پیدا کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے ابو تلہا اور ام سلیم کو اس کے بعد اللہ نے نو بیٹے دیئے کسی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے تو کہہ اللہ دے وضا مندر کی محاورہ ہے ان کو نو دیئے اور شب محراج میں آپ نے کہا میں نے ام سلمہ کو حوز کوسر پر دیکھا وضو کر رہی ہے وا بھئی وا حوز کوسر کا تو پانی پینے نصیب ہو جائے تو بڑی دولت ہے بی بی صاحب ہے وہاں بیٹھی ہوئے وضو کر رہے ہیں کیونکہ بچے کی موت سے جلس گئی تھی آسان تو نہیں جن کے ہاں آ چکا ہے ان سے پوچھو کہ ان پر کیا گزری وہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میری ایک بچی ہے اور اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے ساتھ آٹھ سال ہو گئے اور اس بچی سے پہلے چار پانچ بچے لڑکے مر چکے آپ یقین کر لیں چوبیس گھنٹے میرے جسم میں جان نہیں دی ایسا غمگین ہو گئے ہاں وہ ماشاءاللہ ایسی زبردد دھڑالے سے بول رہی ہے جس پر آ جاتا ہے اس کو حمد بھی دے دیتا ہے لا الہ الا اللہ خدا خدا ون تعالی بھی قدرتوں کا مالک ہے ایک عالمی دین میرے پاس آیا آج سے بیس سال پہلے کا واقع ہے جاننے والے دوست تھے اس نے کہا تیرے لڑکیاں ہو گئی ہے اور گھر جو ہے نا بلاؤں سے بڑا ہوا ہے ایک کور دبل آ گئی انہیں ڈکشو میں نے کہا حدیث میں ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے پیغمبر کہتے ہیں میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں تو آپ کے گھر تیرہ دفعہ پیغمبر مہمان ہوئے تو آپ خواہے ہیں بیٹے کے لئے یہ خوشحبری نہیں ہے بیٹی کے لئے اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کو گزارا اس کو قیامت کے دن غمگین نہیں ہونے دوں گا اور ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تب جنت جاؤں گا کہ بیٹیوں کے باپ کو ساتھ کر لو میں نے دس بارہ حدیثیں سنائیں خود بھی محدث تھا استاذ العلماء تھا ہم سے بہت پہلے اور بہترین پڑا ہوا تھا لیکن غمگین تھا پریشان تھا بیٹھا ہوا ازار و خطار رو رہا تھا میں نے خاطر توازو کی اور تب کی دی میں نے کہا تکڑا ہو جاؤ حمد نہ ہارو بیٹو کی بیٹو کا نمبر ہے اس نے کہا نہیں بابا بس میں نے کہا مان لو مو سے جو بھی بول نکلا جس نے تولا پورا تول نکلا حمد نہیں آو ڈٹ کے اپنے ڈیوٹی بجاؤ وہ ایک پیر نے کسی مرید کو تعویز دی نا مرید بڑا خوش خوش نے کہا بات سنو صدر تعویز سے کام نہیں اور تسی بھی ہلہ جھلا کر تو میں نے کہا رات کا کھانا کم کھاؤ اور کم مقدار میں گوش استعمال کرو اور چیزیں کم کرو دودھ اور شہد اور انڈے کا استعمال کرو دعود علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھی حق تعالیٰ کو شکوہ کیا کہ یا اللہ کچھ کمزوری محسوس کرتا ہوں ایک ہزار بیویاں تو الیکٹریک طاقت بھی مان پڑا چاہیے حق تعالیٰ نے کہا انڈے شوک سے کھایا علماء کہتے ہیں تین چیزیں جنت کی دنیا میں ظاہر ہوئی اول دودھ دوسری شہد تیسرا انڈا اللہ رب العالمین نے تیرہ بیٹھیوں کے بعد مورانا کو اس آجز اور فقیر کے دعا سے اور تدبیر سے پانچ بیٹے عطا فرمائے لگاتار میزان ٹھنگا حلقان دا پہ منڈا شوی سڑے بے کندو شاہ تناس تو رہ منڈے کی میزان ٹھنگا قوو دوبرا کا ہر بیٹے پر یہاں آتا تھا غریب اپنے حساب سے کجورے اچکجیاں وہاں کا چار یہ وہ سندھی اجرک سب چیزیں لاتا تھا اللہ اکبر اکبر اللہ تعالی کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور حدیث شریف میں خدا تعالیٰ سے سب باتیں کیا کرو ان سے کیوں شرماتے ہو بندوں سے تو آدمی شرماتا ہے حق تعالیٰ کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے یا ہمیں پٹ رہا ہوں یا مجھے نقصان پہنچ رہے مجھے بچاؤ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اب ان کو کہا گیا کہ بابا چار بیٹیوں کے بعد اب بیٹے ہونے والے لے گا بس بس یہ ہو گیا یہ سب عورتوں کی تعلیم یہ گھرے لو کمزوری ہیں وہاں سے آ رہی مرد میں جتنی کمی ہوگی یہ عورت کی طرف سے آ دی مرد مرد کی حیثیت سے باعمت ہوتا ہے اور یہ میرے کوئی زبانی جب میں خرچ نہیں اس کی طرف پیغمبر اشارہ کرتے صحیح ہیں ان کی حدیث میں دیکھو کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کہتا ہے دعا الرجال فی افخانز ان نسا عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹنے والے مرد ضائع ہو گئے کسی کام کہنے ہی رہے ہاں حد درجہ کبزور کر گئے وہاں ایک ساتھی ہے نا تو اس نے کہیں اس کے پاس ہوتل ہے اس کا تو آدمی آیا اس نے کہا کہ شیرمال ہے اس نے کہا شیرمال تو ختم ہو گئے تافتان ہے تو اس نے کہا چھا پوچھ کیا تو کہا کہاں سے کہا گاڑی میں بیوی بیٹھی ہے کہو ہے تجھے اتنا حق بھی نہیں ہے تو مردوں کی تیری شادی ہوئی کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے کہا اچھا بھائی لپیٹ کے دے دو دیکھا جائے گا خوف گٹھی میں بیٹھ گئے خوف عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتی ہے کہ تم ہماری انسیٹ کرتے ہو تم بھی مردوں پہ سوار ہونے کی کوشش نہ کرو نا اپنی جگہ پہ رہو تمہاری قسمت ہے کہ تمہیں مردے سے آنگولا ملے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت میں ڈھیلے ہیں اور سستی کرتے ہیں نمازوں میں جماعت میں میں نے غور سے دیکھا ہے ان کو اللہ تعالی عورتوں سے پٹواتے ہیں اور جو ایمان والے اور عامال والے ہیں بی بی ان کو سلام کرتی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ میرا خاوندے سے میری زندگی واپستہ ہے خاوندو یاد رکو تم کچھ بھی کر لو جب تک خدا کی رضا اور اطاعت پوری نہیں کرو گے پوری خوشی نہیں ملے گی تمہیں اچھی طرح کام کھول کے اپنے کاپیوں میں لکھ لو آج جو یہ کہے کہ اس کا گرہ آباد رہے اور اس کی بیوی اور بچے آنکھوں کی تھنڈک رہے اور زندگی کا سہارہ رہے مستقبل کا سرمایہ بنے وہ خود بھی دین کے لیے گبر بستہ رہے وہ امام سفیان حدیث کا امام گزر آئے سفیان ابن اعینا اور حضرت امام شافیہ اور امام احمد دونوں کا استاذ ہیں وہ کہتے ہیں جب مجھ سے رات کی تحجد چھوٹ جاتی ہے نہ کبھی سستی ہو جاتی ہے نہیں اڑتا ہو تو صبح دیکھتا ہوں کہ غلاموں کو بات کرتا ہو تو پیچھ ایسا مڑ کے دیکھتے ہو نہیں مانتا ہو مڑ کے دیکھتا لیا یہ بھی تو نہ ماننے کی بات اور گھوڑوں کو جب دیکھتا ہوں تو گھوڑے بھی لات مارنے کے تیاری کرتے میں سمجھ لیتا ہو کہ ہر چیز میں اس کی اطاعت اور ادمی اطاعت ظاہر ہے بلکہ یہ آپ جو سرکش اور نافرمانوں کو دیکھتے ان کا حشر تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی سیاستیں جماعتیں اور ان کی جہدادوں میں گھنٹوں ریل چلتی ہے لیکن وہی پجن جن دے اسے اور سپینہ گڑا دے اسے کہتے رہو زندہ لیکن عزت نہیں پاؤ گے وہ ترجمہ وہی ان کو پڑ رہی ہے ہمیں دکھ ہے ہمیں ان کی عزت کا بھی احساس ہے ہنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہے ہم فقیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہم بیان کرتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ان کی زندگی بھی اللہ بچائے ان کو عزت بھی اللہ بحال رکھے ان کی سیاست یا حکومت اول دین پر خرچ بعد میں دنیا اور مفاد پر جس نے دین کو دوسری اور تیسری حیثیت دی اس نے کبھی بھی زندگی اچھی نہیں گزاری اللہ فرماتے اند دین اند اللہ الاسلام میں نے تو اسلام تمہیں پسند کر گی دیا ہے ومی اب تک غیر الاسلام دینا اگر اسلام کے علاوہ کسی اور فکر نظام ڈسپلن قائدہ رواد رسم اور عزت کے ذرائع تم نے ڈونڈے فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ نَا قَابِلِ قُبُول ہو گئے وَوَوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں تو جو حیث و گزرے گی آخرت میں جو سب سے بیس ہزار پیغمبر بیجے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائی سو صحیف اور چار بڑی کتاب یہ صرف اور صرف اخروی نظام کو بنانے کے لیے آخرت کو بہترین قبر کو منور و معتر کرنے کے لیے حدیث شریف میں ہیں شاہ صاحب نے نکل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے کوئی حادثہ نہ ہو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے کوئی آفت اور سازش نہ بنے چار کی چار رکعت پڑھا کر سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد سورج نکلنے کے فورا بعد تو اشراق ہے اور دو رکعت پڑھنا بہتر ہے ترمی شریف کی حدیث نسائی بن ماجہ اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے اور اس کے ایک گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے ایک تک چاش کا وقت ہے جس کو صلات و دوحا کہتے ہیں دہت شمس سورج کی شعائے زمین بھر گئی ترمی شریف میں یہ چار رکعت جو پڑھے گا اللہ اس کے دن بر کے غموں کے لئے تکلیف کے لئے مسئیبت کے لئے کافی ہو جائے یہ کون پڑھے گا نماز ہی پڑھے گا اس نے فجر پڑھی ہوگی ایسے کوئی بے حیاء بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطی وہ کیسے چھوڑ گئی پہلے وہ پڑھ لیتا ہو اس لئے بہت سارے علماء عید کے جن لوگوں کو کہتے کہ تم عید میں تو آیا فجر کہاں پڑھی جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے نماز وں کا صلح بس صحیح رکھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضہ ہے قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جب کمال کو پہنچتا ہے تو نماز مخفوض ہو جاتی ہے اور نمازوں میں جو ہیر پیر کمی زیادتی ہے حقیقت میں ایمان کا نقصان ہے ایمان میں خرابی ہے ایمان میں کمی کوتائی ہے اس لئے نماز نصیب نہیں ہو رہی ہے امام بخاری تو کہتے کہ نماز اور ایمان ایک چیز ہے نماز پڑتا ہے تو مومن نماز نہیں پڑتا ہے تو نہایت خطر موجود ہے بخاری نے تفسیر کی اے صلات کو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و اتوب بڑی کاؤشوں میں سے ایک زبردست تدبیر جو اسلام نے فرمائی ہے وہ قربانی کی کہ آقل بالغ مسلم صاحب نصاب جس کے پاس ساڑھے باون طول چاندی کے بقدر سرمایہ ہو فقہ کہتے ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی ہو اس سے بھی قربانی ہو جائی کر لے قربان اگر چولہ ایک ہے اور مالک مختار گھر کا ایک ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے اور اگر سب کمانے والے ہیں اور سب اپنی اپنی حیثیت وں کے مالک ہے تو علا کل فردن ہونا چاہیے والفتوہ علا قول صاحب ہے ایک قربانی کو وجوب کی ہے لازم ہے زیادہ سے زیادہ قربانی کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے خوشگوار لوگ باقسمت لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرتے کہ یہ بھی خیر و انایت کے مستحق ہو جائیں گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف سے کرتے اللہ یہ میری امی کا ہے یہ میرے ابو کی ہے یہ میرے دادا کی ہے ہمارے گر بزرگ رہے ان کی طرف سے شان و شوقت ہے قربانی کی حدیث شریف میں ہے آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا اکان مسلم اس نے کہا لا یا رسول نہیں اگر تیرا باپ مسلمان مر چکا ہوتا اور تو اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کو پہنچ جاتا لیکن غیر مسلم کے لئے تو آخرت نہیں ہے تو تیر حج کا کیا اس سے پتہ چلا کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے لئے ایمان کے شرط پر زندوں کی نیکیوں سے فوائد اور برکات پہنچ کیے فمن شاعت تفصیل والتدلیل فالیہ ایو راجع ایلے اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال دو مینڈے زبا کرتے تھے تو ایک مینڈے کو جب آنک چھرہ پیرتے تھے تو دعا میں کہتے تھے اللہ ہم ہازی ہی محمد و آل محمد اللہ یہ قربانی میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرمائے اور جب دوسرا مینڈہ زبا کرتے تو فرماتے اللہ ہم ہازی ہی ممن لم یدہ من فقراء امتی میری امت کہ وہ فقراء مساکین آجز جو چاہتے ہیں لیکن مالی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی پہلے کر چکے علماء کہتے ہیں کہ جب پہلے کا عمل بعد والوں کو پہنچتا ہے تو بعد والوں کے عامال بھی گزرے ہوئے لوگوں کو پہنچ سکے گا قربانی شوق و زوق سے عبادت سمجھ کر رسم اور صرف الزام سمجھ کر اقراح نہیں قربانی حلال طریقوں سے سنتوں کے مطابق ہر آن ہر گڑی حدیث میں ہے استشرف العینہ آنکھ بھی دیکھو سیئو نہ چاہیے والعذن حکان بھی سیئو فخان اس سے مسائل نکالے کہ ایک بٹھ چار سے کم عیب ہو تو معاف وَلَنَا فِيهِ قَلَامٌ فِي اخصَن المناسق اس طرح سینگ تھن تمام آزا کو دیکھتے ایسا تمزور جانور جو برا لگتا ہو منع مکروع اور ایسا اپاہت جو قربانگاہ نہ جا سکے اس کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کے شرائط و آداب پر مشتمل اس آجز کی ایک کتاب شائع ہے اخصن المناسق کے نام سے آج کل عزیزی ہمائیو مغل اخصنی نے قربانی کے سو مسائل کے نام سے اس کو شائع کیا ہے چھوٹا پمپلٹ ہے وہ جمعہ کے بعد لے لے اور ابھی جو ہمارا مہنامہ شائع ہوا اس میں حج کے تمام مسائل و تفصیلات جہاں تک مجھے اطلاع تھی اور میں نے ضروری سمجھا حاجز اور فقیر نے پورے دلائل تفصیلات نقل کی اسی طرح قربانی کے مسائل بھی اس میں تقریبا پورے آگئے اور باقی تو یار زندہ صحبت باقی ابھی تو دن بہت اور جمعہ آئیں گے جیسے اس وقت قریب آئے گا مسائل میں بھی روز زو ترقی ہوگی اللہ تعالی ایمان و آمال سلامت رکھے رنج اور غم صدم اور پریشانی دور فرمائے حج پر جانے والوں کے حج عمر و حاضری اور عجز اور فقرہ اور پیچھے رہنے والوں کی قربانیا اور ایامیید کی خوشیاں حق تعالی سنتوں کے احیاء و جلا کے ساتھ خوب خوب مبارک فرمائے و بہانز القدر نکت فی لیوم وللہ الحمد أولا و آخرا اشهد ان لا ایلا الا الله اشهد اشهد محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ لسولاہ حیعہ لسولاہ حیعہ لفلاح حیعہ لفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ الحمدللہ جل وعلا خلق الارد والسماوات العلا الرحمن والدرش استواء لہو ما بين ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرہ علا له الاسماو الحسن ایم ما تدعو فله الاسماو الحسن وہو اللہ في الارد الاغ و الاغ في السما الذي جعل القمر نورا والشم صدیہ علا له الخلق والعمر تبارک و تعالی و صلی اللہ وسلم علا رسوله المصطفى و نبیه المجتبى و امینه علا وحی السما و علا آلہ النجبہ و اصحابه نجوم الاحتداء و بهم الاقتداء الى یوم الجزا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ان اللہ استفع لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین انداللہ الاسلام و من يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه و هو فی الاخرہ من الخاسریت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنسیحة قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولی رسولی ولی اعمتهم اخرجو الشیخان بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک بر و رب الرعو فرحیم احمدک حمد الحامدین و اشکرک شکر الشاکرین و اللہم صل و صلیم على سید الاولین والاخرین سید الرسول والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین و علا آلہی و اصحابہی افضل الخلائق اباد النبی و من بہدیہم اقتدع و بیعثارہم اقتفع من المفسرین والمحدثین و فقہائی الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرظا من بعدی و من احبهم فبحبی احبهم و من ابغزهم فببغزی ابغزهم خیر القرون قرنی سم اللذین یلونهم سم اللذین یلونهم و قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فئن احدكم لو انفق مثل احد زہبا ما بلغ مدہ احدهم ولا نصیفہ ان اللہ یأمر باللد والاخصان و ایتائد القربہ و ینہان الفخشائی والمنکر والبغی ازکم لالکم تذکر جو جوابات سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں نہ کسی کے آگے گزرے اور نہ جا کے بیٹھے انہیں آرام سے نماز پڑھنے دیں آواز ہر جگہ مسجد میں پہنچتی ایک شخص بینگ میں منیجری کی نوکری کر رہے ہیں جائے دے مثل میں بینگ میں مختلف حصے ہیں جن کا سود سے زیادہ واسطہ ہے وہ زیادہ حرمت کا مرتقب ہے جو سود سے دور ہے اور دوسرے خاتوں میں ہیں وہ اتنا ہی سود سے اور حرام سے بچہ ہوا ہے اس لیے بینگ کے نوکری کو علم اطلاق جائز بھی نہیں کہہ سکتے اور ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے اس میں تفصیل کرنی پڑے گی رات آپ نے بات پیش کیے حوالہ آپ دیکھ لیں نا مگروحات میں مگروحات یہ دائے میں مل جائے فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ کیونکہ آیات میں علماء صلی اللہ بہا والی سب داخل ہیں فُقَهَا وَمُجْتَحِدِينَ داخل ہیں اس پر شیخ الاسلام ابن تیمی نے کتاب لیکھی ہے رَفْ الْمَلَامَنِ لَا اِمَّةِ لَعْلَامُ اور اس آیت سے استدلال کیا ہے مجتحد کی تقلید شخصی کا اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو جو ساڑھے سات تولے کے برابر ہو تو اسے کتنی زکاة دینی ہے قیمت لگا کے ڈائی فیصد کے حساب سے زکاة آئی اگر کسی شخ کے قربانی گم ہو جائے دوسری قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں دوسرا واجب ہے اے نہیں قربانی جو اس نے اس کی گم ہوئی ہے آیا واجب قربانی تھی یا نفلی تھی اگر واجب تھی اور گم ہو گئی اور اور توفیق نہیں ہے تو افوہ ہے اور اگر نفلی تھی تو اس کی جگہ الزام شدید ہے قرض لے کے قربانی کر لیں قربانی کے لیے ویسے بھی قرض لینا ضروری ہے لوگ سمجھتے کہ کوئی اختیاری چیز ہے سب کچھ موجود ہے اور نق پیسہ نہیں ہے قرض لے لے آپ اپنے کاموں کے لیے کم قرض ہے لے رہے ہیں دین کے کام کے لیے قرض ہے لینا سواب کا باعث ہے تشہد میں اشہدو گنگلی کب اٹھائی جائے نفی پر اٹھائے اور اس بات پر رکھیں لوگ کالے کپڑے اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ خلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور آپ نے امام ابی وہ تو ایک ہی دفعہ صرف فتح مکہ کے موقع پر تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ آپ کے سفید رہے ہیں اور تربیزی کی حدیث ہے احب السیابِ اللہِ البیاز اللہ کے ہاں سفید پسندید آئے وَفِهِ تُقَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ اس لیے تو اس میں مردے کو کفناتے ہو جہنمیوں کی علامت ہے کہ وہ کالے کپڑوں میں ہوں گے لکھا ہے کہ ایک عالمی دین جو انگریزی کے خلاف ہے اور اس کی بیو بیمار ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا یہ فضول بات ہے اس لائق نہیں ہے کہ یہ شخ مسجد میں آ جائے اتنے گرے ہوئے اخلاق کا ہے انگریزی استعمال ہوتی ہے انگریزی ہمارے غلام ہیں ہم ان سے کہا یہ کونسی بات ہے کس نے کہا کہ انگریزی ناجائز ہے انگریزی سیکھنا بھی ضروری ہے ڈاکٹری انجینئرنگ مختلف شبہائے زندگی اپنانا واجب ہے اگر کوئی اس کو ترک کرے گا گناہگار ہو جائے گا کیونکہ زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ زندگی کے لئے ضروری ہے ضروری تھوڑے کہ علماء سیکھ لے اور آپ سیکھیں علماء کی خدمت کریں ڈاکٹر اسران کی تفسیر کی کوئی شرح حیثیت نہیں علماء نے اس کو پسند نہیں کیا اگر کسی شخص رہ جائے تو نماز میں تین رکات امام کے پیچھے تو اس کو کس طرح ادا کرنی ہے نماز میں تین رکات امام کے پیچھے پڑھ لی اور ایک رہ گئی تو جو چھوٹی ہے وہ اس طرح پڑھے جیسے چھوٹی ہے اس میں کیا پیچیت کیے نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سور فاتحہ پڑھیں اور پھر وَمَانْ فَقْتُ مِنَّ فَقْتِ نَخْيْرَ تَكْ وَنُوْنَ ذُلُمِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ تَكْ عَبَسَا اور فَحَسِبْتُ مَخْيْرَ تَكْ سور قلم کی آخری آیت تین آیت فج تباہو سے تین دفعہ اور صبح و شام تین تین دفعہ یہ پڑھا جائے اور تصور کیا جائے کہ جس کسی کی نظر لگی یہ خواہو مرد یا عورت ہے جنِ آئنس ہے چاہنے والا یا بدخواہ ہے محبت والا یا کینور ہے سب کی نظر اللہ کے حکم سے اتارتا ہو اگر باتروم میں نل توڑے فاصلے سے لگا ہو دو یا تین قدم کے فاصلے تو وہاں سے وضو کیا جا سکتے جیہ کر سکتے عورتوں کو اپنے محارم کی قبروں پر جانے کی ایک آج دلیل عورت منع کس چیز سے کس چیز سے مہمانیت آئی ہے آئی شان ورشاہ تو کہتے کہ عورتوں کی منع کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں جس حدیث میں ممانیت آئی وہ دونوں کو تھی اور جو اجازت آگئی سب کو آگئی کنتو نہائتکم ان زیارت القبور علا فزوروحا رواو ترمیزی وابودعود والنسائی بل اخرج اور شیخان مطلق اجازت ہے یہ تو علماء نے قید لگایا تاکہ بے حرمتی نہ ہو بید بھی نہ ہو کہ محارم کی قبروں پر جائے بزرگانی دین کی قبروں پر جائے پردے میں جائے صبح جائے یا شام کے وقت جائے مردوں کے ریلے پہلے میں نہ جائے پردہ گسیڑتے ہوئے جائے باہر نہر تبین حلامہ ابن عابدین اس پر رسالہ بھی ہے جمل النور احمد رضا خان کا بھی ہے فی نحی النسائی انزیارت القبور حجیب بات ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی رائے اور ترجیح نہ جانے کوئے خواتین کے قبروں پر اور امام الاسر محارم انور شاہ کی رائے جانے کوئے محارم عبدالغنی پھول پوری کی سنت اور فرد مجھے ان کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں میں ان کو کم جانتا ہوں نمازی عید کے خدبے کے بعد دعا نمازی عید کے خدبے کے بعد دعا ہی مسنون ہے اور نماز سے یعنی نماز کے بعد خدبہ اور پھر دعا نماز کے بعد دعا اور پھر خدبہ خدبے کی بے حرمتی ہے اور شریعت کے مقاسد سے بے خبری ہے اور حضرت نانوتی حضرت گنگوئی کا نام غلط لیا گیا ہے ان سے اس طرح کوئی روایت مر بھی نہیں اگر کسی کے پاس سو گرام سونا اور تین سو تیس ہزار یا تین ہزار روپے نق دو تو کیا اس پر یہ تو آپ خود حساب لگا یہ میرے ذمہ نہیں ہے ساڑھے باوند تول چھاندی کی قیمت کسی بھی شکل میں ہو کئی شکلوں سے بھی بنتی ہو تب بھی صاحب حیثیت ہے اور قربانی اس پر واجب ہے کسی کے اوپر اتنا برس پہلے اتنا روز یہ کفارہ ہے آج وہ اس کو کس طرح ادا کرے گا جس طرح سہولت وہ ادا کرے گا رشتے کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ وہ جو ہمارے ہاں سے نقش ملتا ہے وہ آسل کرے میں پندرہ سال سے بیمار و مہینے بہت علاج کیا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بیماری سیر و جادو ہے مجھے یہ علم نہیں آتا میں سیر و جادو نہیں جانتا ہوں میرے بچے کو کوئی بھی کھانا عظم نہیں ہو رہا ہے اسپطال میں بھی داخل گیا جب تک ڈرپ لگتی ہے اللہ اسے صحت شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی و علی النبی و علیہ و اصحابہ و بارک و صلی و صلی و علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و قنازہ بننا بیماروں کے صحت شفا کے لئے دعا فرمائے ہمارے حاجی صاحب بھی بیمار رہتے ہیں ان کے لئے بھی دعا فرمائے مجاجز کی صحت شفا کے لئے بھی دعا فرمائے بعض امور درپیش ہے ان میں بعض ساتھی فکر مند ہے ان کے دو ٹوک رائے اور مصبت نسبت کے لئے کہ اللہ آسانیہ نصیب کرے اس قسم کے اللہ فضائیں درست فرمائے خوشگوار اور پائیدار کیفیت سامنے لائے اور جہاں کہیں بھی کیونی علجن ہے اللہ اسے سل جائے رکاوٹ ہے اللہ اسے دور فرمائے بندنے ہے اللہ انہیں کھولے بیماریاں ہے اللہ انہیں صحت شفا میں بدل دے مالی تکلیف ہے اللہ اسے وسط میں بدل دے جتنی دعائیں حتی اللہ خیر و برکت کی قبول فرمائے عفات و بلیات سے امراض و اسخام سے فتنوں سے و سادشوں سے مسائب سے و شدائد سے حالن اور معالن سے مخفوظ فرمائے سواللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا